نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب نے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ بھئی ساگو دانے کے متعلق میں کچھ عرص کر دوں تو ٹھیک ہے ساگو دانے کے متعلق بہت کچھ نیٹس پہ موجود ہے بہت کچھ بزرگوں نے اور اکابرین نے فرمایا تو جہاں اتنے نے فرمایا وہاں میں حقیر آدمی دھوڑا سا میں بھی کچھ عرص کر دیتا ہوں آپ سے اپنے تجربے کے تبار سے جو میں نے زندگی میں امپلیمنٹ دیا اس کا اور ڈیلیوری لی تو اس کے تبار سے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ ساگو دانا ایک خوردنی مرہم ہے کہیں بھی زخمی کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہلکہ زخم ہے تیز زخم ہے زیادہ زخم ہے تو وہاں پہ آپ مرہم لگاتے ہو نا آئنمنٹ لگاتے ہو نا تو یہ خوردنی مرہم ہے قدرتی طور پر جو اللہ تعالی نے اس میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ اندرونی زخموں کو مندمل کرتا ہے پہلی بار کہ یہ داخلی زخموں کو مندمل کرتا ہے دوسری بات اس کی کیا ہے کہ جو سی بی سی رپورٹ میں آپ چار باتیں دیکھتے ہو کہ جناب علی اس میں میں تو چاری باتیں دیکھتے ہو نا باقی تو اس کے زیل میں آتی ہے نا میند باتیں تو چار ہیں اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب علی ایچ بی ہیمو گلوبین کم ہے یا زیادہ ہے ڈبلو بی سی کم ہے یا زیادہ ہے آر بی سی کم ہے یا زیادہ ہے پلیٹی لیٹس کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے میری بات پر غور کیجئے گا اگر آپ نے پوری دنیا تب میں اس سی بی سی رپورٹ پر کمانڈ کنٹرول حاصل کر لی ایک رپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں کوئی دوسری تیسی رپورٹ کا نام نہیں لے رہا ایک رپورٹ اگر اس پہلی رپورٹ اور یہ سب سے بنیادی رپورٹ ہے سب سے پہلی رپورٹ ہے اس سی بی سی رپورٹ پر آپ نے جناب علی کمانڈ کنٹرول حاصل کر لیا تو یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے بڑے محالجین میں آٹومیٹک آپ کی انٹری بن جائے گی خدریتی طور پر یا آپ نہیں کہیں گے کہ میں بڑا محالج ہو گیا دنیا کہیں گی کیا رہا آپ کے ہاتھ میں فن ہے آپ کی طب میں جادو ہے جادو ڈیلیور کب ہوگا جب سی بی سی رپورٹ پر کنٹرول حاصل ہوگی تو اس سی بی سی رپورٹ کی جو چار چیزیں ہوتی یہ چار چیزیں یا تو اپ ہیں تو بیماری ڈاؤن ہیں تو بیماری دو تین ڈیجٹ اپ ڈاؤن ہیں تو نارمل بیماری کر کے اس کو ریکور کر لیا جاتا ہے لیکن اگر تین ڈیجٹ سے زیادہ ہیں وہ عرصہ لے رہا ہے وہ مینیج نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو کچھ اور جگہ پہ بھی لے جاتے ہو ٹھیک ہے نا بڑے خوفناک الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے ڈبلو بی سی یہ ڈبلو بی سی اگر کسی کا کم ہو گیا ڈبلو بی سی کم آ رہا ہے کسی کم آنے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو آپ سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ ساگودانہ ہے ساگودانہ پیور ڈبلو بی سی ہے یعنی کہ لکویڈ ہو لکویڈ ہو اور بلغمی ہو اور فریش بلغمی ہو ٹھیک ہے ایسا بلغم جس کی باڈی کو ضرورت ہے تو اس اعتبار سے وہ جو ڈبلو بی سی کا میکر ہے بہت بڑا سب سے بڑا جو ڈبلو بی سی میکر ہے وہ آپ کا ساگودانہ ہے دوسری بات تو وہ آپ نے جناب صبح دوپیر شام چار چار ٹائم دینا شروع کیا اور جناب دیتے رہے اور دیتے دیتے کیا ہوگا کہ بندہ کہے گا کہ میرے سر میں دھرد آنے لگا ہے جب وہ کہے گا کہ سر میں دھرد آنے لگا اب ساگودانہ چھوڑ دیں اس کی سی بی سی رپورٹ کرا لیجئے اس کا ڈبلو بی سی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا کر کے دیکھ لیں بنا لیں ٹھیک ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ باڈی میں خشکی بہت زیادہ ہے بندہ کہتا ہے جناب والی میری طبیعت میں خشکی بہت زیادہ ہے میرے جسے میں خشکی بہت زیادہ ہے میرے دل میں گرمی جلن دل کی گرمی و دل کی جلن ہاں جلن بہت زیادہ دل میں اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ جناب گردے میں گرمی جلن زیادہ ہے مسانے میں گرمی و جلن بہت زیادہ ہے جگر میں گرمی و جلن اچھا جگر میں جب گرمی و جلن آئے گی تو may be possible کہ آپ کی آنکھیں بھی یلو کلر کی ہو جائیں اگر بلی روبین ایکسز ہوگا تو جگر والا مسئلہ خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں پیلی ہوں گی اور اگر آپ کا دبلو بی سی یا ایچ بی ہیمگلوبین ایکسز میں جا رہا ہوگا تو آنکھیں بلکل سفید ہوں گی ایسی سفید نہیں جیسی ہوتے ہیں بلکہ مردے جیسی سفید ہوں گی یعنی کہ ان آنکھوں کی جو سائیڈ والا وائٹ ایریاس میں چمک نہیں ہوگی ایسا لگا وہ مردہ قبر سے فرار ہو کے آئے آنکھیں مری بھی سفید ہوں گی تو یہ ایسا بھی تحریک ہو گئی تین رنگ ہوتے ہیں نا آنکھوں کے پہلا یلو آگیا دوسرا وائٹ آگیا ایسا بھی تباہ سے تیسرا ریڈ آئے گا سرخ اگر بواسیری زہر ایکٹیو ہے بندے کا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے خون آ رہا ہے اور اگر نہیں آ رہا تو پھر آنے والا ہے تو ایسی صورت میں بواسیری زہر میں کیا ہوگا کیا کیا سرخ ہوں گی تو اس کیفیت میں جب آپ نے دیکھا کہ آنکھیں پیلی ہو رہی تھیں تو اب آپ جناب علی یرکان کا علاج کرو یرکان کے لیے یہ لاؤ یرکان کے لیے گنڈا بناو اور گنڈا جناب گلے میں ڈالو تو فلانا فلانا فلانے جی جھاڑتے ہیں یہ وہ جو لوگ جتنے بھی طریقے سے جھاڑ رہے ہیں یرکان کو اللہ کی بنائیوی کسی چیز سے جھاڑ رہے ہیں کسی نے کمل گٹہ لٹکا دیا کسی نے کھیرے کے پیس لٹکا دیے کوئی بھی ایک ایسی چیز جو تھنڈی تاثیر کے حاملوں گلے میں لٹکا دی اور جناب علی وہ جیسے جیسے آپ کا جیگر کا جو بلی روبن ہے یہ نارمل ہوگا ویسے ویسے اس کا دھاگہ جو ہے اصولی طور پر کیوں یہ دھاگہ کیوں بڑا ہوتا ہے کسی کمل گٹے کا یا کسی بھی کوئی چیز کا آپ نے مالا گنڈا وغیرہ ڈال لیا تو یہ کیمسٹری ایک سائنس ہے ٹھیک ہے تو باڈی سے ٹچ ہوتا ہے اور جیسے جیسے جناب علی یہ نیچے گرے گا بلی روبن نیچے گرے گا ویسے ویسے دھاگہ دھاگہ کورٹن ہے کورٹن آسابی ہے کورٹن آسابی ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے یہ بلی روبن صحیح ہوتا جائے گا نیچے آتا جائے گا کنٹرول میں وقات میں آتا جائے گا ویسے ویسے دھاگہ بڑا ہوتا جائے گا یہ ایک اصولی بات ہے تو وہ جو چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے روحانی معالج آپ کا تو وہ بھی اللہ ہی کی بنائی بھی جیدیں گھر سے تو نہیں لائیا تو اسی طرح ساگو دانے میں جو صفات اور تاثیریں یہ تاثیر اس کے اندر اللہ نہیں ڈالی ہے بات تو ایک ہی کوئی چیز باہر سے تو نہیں لارے ہو تو ساگو دانے سے بھی بہت جلدی آپ کا بلیروبین ایکسس جو ہوا ہوا ہوتا ہے وہ گرنا شروع جاتا ہے آپ کا یرقان ختم ہو جاتا ہے آپ کا جناب یرقان بخار جگر کی گرمی کا بخار جگر کی جلن وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح جسم میں اسکن میں بہت زیادہ خوشکی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جل میں اتنی خوشکی ہے کہ رات کو برات بر ہم خارش کرتے رہتے ہیں جب خارش زیادہ کرو گے تو پھر اگر وہ بارڈی اپنے آپ کو ریپیر کرنے پر آگئی آپ کی زیادہ خارش کرنے سے تو پھر یا تو ایکزیمے میں جا سکتے ہو یا سورائسیت میں جا سکتے ہو کیونکہ جو خود ریکووری کا عمل بارڈی کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مزدوری کو ہم نے لوگ اینڈ بھی کرنا ہے لہٰذا اگر ایسی صورت ہے یعنی کہ خوشکی کی اور گرمی کی دونوں کو الگ الگ میں خوشک گرم یا گرم خوشکی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے الگ کیجئے گا خوشکی کی یا گرمی کی دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت بڑی بھی ہو باڈی بھی صحیح ہے ایک کیفیت ہوتی آتوں کی ٹی بی آسان لفظوں میں بات کریں اس کو ٹیوبرکولیسز میں نہ لگے جائیں ٹی بی سر سے پاؤں تک کوئی بھی ٹیشو یونٹ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا خوشک ہو گیا تو بھائی وہ اس یونٹ کی ٹی بی ہے آسان لفظوں ٹی بی آپ نے اتنا سے فٹ کیا ہوا ہے صرف پھپڑے کو لیا ہوا ہے آپ پوری باڈی میں ہر ڈی ہائیڈریشن کو ٹی بی کہہ لیں مال لیں آسان رہیں گے فیصلہ آسان ہو جائے گا اس ٹیپ آسان لے لیں گے ڈیلیور آسانی سے کر سکیں گے اس کے ریزلٹ کو اس کے علاج کو بچوں بزرگوں اور بڑوں کو آسان خوراک کے تبار سے بہترین کام کرتا ہے بہت زیادہ قبض ہو تو اس صورت میں بھی بہترین کام کرتا ہے بخائمخہ میں موشن آ رہے ہوں تو یہ ٹھنڈی حالت میں دے دیا لیکن کم مقدار میں تو وہ بھی کام کرتا ہے کر کے دیکھ لیجئے ایک بڑا سستا سا ملتا ہے مگر اللہ زندگی بنا دیتا ہے اسے ایک سابود آنے سے دعا ہم یاد رکھیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ